کہ نماز میں اپنے ہاتھوں کو باندھا جائے ناف کے نیچے جیسے ریوائیت کیا حضرت علی سے مروی ہے اور انہوں نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھا ہے اور یہ سنت میں سے ہے یہاں پر جو امام ابن قدامہ رحم اللہ نے اپنی کتاب الفق جل نمبر ایک صفحہ نمبر 244 پہ نکل گیا اسی طریقے سے امام شمشددین ابن قدامہ کنفیشن نہ ہو یہ دونوں ابن قدامہ لگے وہ موفق الدین ہے اور یہ شمشددین ہے یہ چاچہ بھتیز ہے غالبن تو انہوں نے بھی وہی بات نکل کی ہے جو امام ان کے چاچہ حضرت موفق الدین ابن قدامہ حملی رحم اللہ نے نکل کی اپنی کتاب المغنی کے اندر اور شمشددین ابن قدامہ نے بات نکل کی ہے اپنی کتاب شرعہ القوید جل نمبر ایک صفحہ نمبر 423 کے اندر اسی طریقے سے حملیوں کی ایک اور کتاب ہے مشہور و معروف کتاب جس کا نام ہے الانصافی معرفت الراجی من الخلاف جل نمبر دو صفحہ نمبر 46 کتاب کا نام کیا ہے شوٹ میں کہتے تھا الانصاف مشہور ہے اس نام سے الانصاف اس میں اس کے مصنف حضرت اللہ الدین علی بن سلیمان المربدی الحملی فرماتے ہیں ناف کے نیچے باننا یہی مذہب ہے کیا ہے کیا کہہ رہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باننا یہی مذہب ہے اور یہی مذہب ہے ہمارے جمہور اصحاب کا مطلب حناب اللہ میں سے جمہور کس پہ عمل کرتے ہیں جمہور کس پہ ناف کے نیچے ہاتھ باننے پہ عمل کرتے ہیں جمہور کا یہی مذہب ہے اب اس سے زیادہ اور واضح اور واضح بات کیا ہونا چاہیے ہنابیلا کے نفتیق سے کہ ان کا جمہور مذہب کیا ہے خود حملی اپنی کتاب میں لگ رہا ہے ہمارے نظر جمہور مذہب کیا ہے ناف کے نیچے ہاتھ باننا اسی طریقے سے ابو الخطاب القلبزنی الحملی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حمل کہتے ہیں اپنے دائے ہاتھ کو بائے ہاتھ کی پوش پر رکھا اور ناف کے نیچے باندھے کیا کہتے ہیں ناف کے نیچے باندھے اور ان سے ایک اور کال ہے کہ سینے کے نیچے اور ان سے دوسرا کال کیا ہے مطلب ناف کے اوپر اور سینے کے نیچے اور ان سے یہ بھی مروی ہے کہ دونوں میں سے اختیار ہے جس پر عمل کر لیں مطلب انہوں میں جو تین کال لائے مذہب حمل حنابلہ کے تین کال لائے کہ ناف کے نیچے کال لائے بلکہ کس کی کتاب ہے فقہ حنابلہ کی کتاب ہے اس کا پورا نام ہے صفہ نمبر اکیاسی یہ حملیوں کی بھی ایک ہدایہ ہے یہ کنفیشن نہ ہونے تو کوئی کل کہے گا بھائی کی ہنفیو نے اپنی کتاب کو کھاولا جائے نہیں بھائی یہ حنابلہ کی کتوب ہے اسی طرح سے حافظ ابن قیم الحملی رحم اللہ اب ابن قیم کے بارے میں تو کچھ بتانی مجھے لگتا ضرورت نہیں ہے بھائی کی آج ہم سب جانتے ہیں ان کا نام کا دم بھرتے ہیں اور ان کی تعریفیں بیان کرتے ہیں تمام چیزیں ان کی تعلق سے کہتے ہیں بھائی یہ بہت بڑے علماء میں سے گزر رہے ہیں بہت بڑے عالم تھے انہوں نے ایسے ایسے کارنا میں انجام دیئے تو انہی کی تحقیق میں آج پیش کرتا ہوں ان کے مسئلے کے تعلق سے امام حافظ ابن قیم رحم اللہ اپنی کتاب بدایل فواج میں اس مسئلے کے تعلق سے ذکر کرتے ہوئے بحث کرتے ہوئے اس مسئلے پر اور ذکر کرتے ہوئے امام احمد بن حمبل کے تمام اقوال کو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی سے مروی ہے ہتیلیوں پر ہتیلی کو ناف کے نیچے رفنا سنت ہے کیا ہے؟ انہوں نے حضرت علی کی حدیث کو لائے وہ بھی احتجاج کی طور پر کہ امام احمد بن حمبل کا جو ناف کے نیچے ہاتھ باننے کا کال ہے اس کال کو احتجاج کے طور پر انہوں نے اس حدیث کو لائے اور کہا ہے کہ حضرت علی کی حدیث کیا ہے صحیح ہے حضرت علی کی حدیث کیا ہے صحیح ہے بھائی یہ لوگ کہہ دیں کہ اس حدیث کو کسے سال صحیح کا کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی اجما ہے کیا ہے؟ اجما ہے انشاءاللہ جوانا ہے اجما اللہ نے چاہا تو ایک وقت ایسا بھی آگا جو ان کے گھر سے ہم توڑیں گے اس حدیث کے اوپر اجما کی بات اس حدیث کی جو سنت کے اوپر جو بات اس کی اجما کہ ہم دیں گھر سے ٹوڑیں گے ہے نا اور یہ کوئی حنفی آلین تو ہے نہیں کہ کوئی انسان نے اٹھ کے کہہ بھائی تمہارا آلین میں توسنے کا ہے نہیں بھائی یہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس بات کو کہا ہے کہ بھائی حضرت علی کی نافنشہ حدیث ہے وہ صحیح ہے اور آگے بہر بات کرتے ہوئے امام ابن قیم رحمہ اللہ کہہ دے ہیں کہ بھائی حضرت علی سے اور حضرت ابن ابباد سے جو سینے والی حدیث ہے نا جو سینے والی حدیث آئی ہے وہ صحیح نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے اسی تعلق سے میں ایک بات اور کہتا ہوں کہ امام ابن کسیر رحمہ اللہ نے بھی اپنی تفسیر ابن کسیر کے اندر اس آیت کے تحت فصلیلی ربی گوانہر کی آیت کے تحت میں کہا ہے کہ کوئی بھی حدیث اس آیت کے ذہل میں جو بھی حدیث سینے پہ ہاتھ باننے کے تعلق سے آئے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں امام ابن کسیر نے خود اس بات کو تفسیر ابن کسیر میں بھی کہا ہے اور آگے بات کرتے ہیں حضرت حافظ ابن کئیم رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن ہمبر نے ایک کال آیا ہے ہاتھوں کو باننے کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ امام ابن کئیم کہتے ہیں کہ مخروع ہے اپنے ہاتھوں کو سینے پہ باننا مخروع ہے اپنے ہاتھوں کو سینے پہ باننا کیونکہ یہ تکفیر ہے کیا یہ تکفیر ہے اور آگے ہاشے میں بدائل فعوائیت کے ہاشے میں لکھا گیا ہے کہ بھائے تقفیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام اس کا معنی بتاتے ہوئے کہا کہ امام ابو عبداللہ جو کہ امام احمد بن حنبل کے بیٹے تھے انہوں نے اپنے والد ساتھ سے سوال کیا گیا تقفیر کا معنی کیا ہے تو امام احمد بن حنبل نے اس کا جواب دیا کہ تقفیر کہا جاتا ہے اپنے ہاتھوں سینے پر رکھنا نماز میں کدھر رکھنا نماز میں اپنے ہاتھوں کو سینے پر رکھنا تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات سامنے آگئی کہ امام ابن قیم صاحب خود کہتے ہیں کہ تکفیر سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے اور نیچے دلیل بھی آگئی کہ امام احمد بن حمل نے تکفیر کو کیا کہا کہ سینے پر ہاتھ بانے گا اب اسی تکفیر سے جو ہے نا امام ابن قیم نے منع کہا ہے اب ایک اور بہتی مشہور عالم کا میں نام لینا چاہتا ہوں جن کا نام جو ہمارے گیر مقلن حضرت لیتے ہیں اکثر ان کا نام ہے محمد بن عبدالوحاب النجدی الحملی محمد بن عبدالوحاب النجدی الحملی وہ اپنی کتاب سفر نمبر چھے پر کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے رکھو اور نظر سزدی کی جگہ پر اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے رکھو اور سزدی کی جگہ پر اسی طریقے سے زیعہ المقدسی رحم اللہ نے بھی اپنی کتاب المختارہ کے اندر با احتجاج حضرت علی کی حدیث کو اپنی سنت سے بھی لائیے اور مسند احمد اور ابو دعوت کی سنت سے بھی لائیے خود اپنی سنت سے بھی لائیے اور زیعہ المقدسی کی اس کتاب المختارہ کے تعلق سے خود مشہو گہر مقلد عالم زوبیر علی زی صاحب کہتے ہیں کہ زیعہ المقدسی اپنی کتابوں میں جو حدیث سے لاتی ہیں وہ حدیث صحیح ہوتی ہے وہ حدیث صحیح ہوتی ہے صفحہ نمبر 23 پہ لکھا ہے 23 پہ اور کتاب کا نام ہے قیام رمضان کیا تحقیقی جائزہ قیام رمضان کا تحقیقی جائزہ صفحہ نمبر 23 پہ زوبیر علی زی صاحب نے کہا ہے زیعہ المقدسی کی کتاب کے تعلق سے کہ جو کتاب جس حدیث کی تقریف زیعہ المقدسی کہلے وہ حدیث حسن صحیح ہوتی ہے ٹھیکے تو مطلب جگہر مقل حضار بھی خود اس بات کے کہا ہے لیکن زیعہ المقدسی نے اس حدیث کی تقریف لائی ہے الحمدللہ دیکھ لیجئے الاحادیث المختارہ جل نمبر دو صفحہ نمبر 387 اسی طریقے سے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الموسوعت الفیکیہ یہ کتاب شائع ہوئی ہے کوئیت کی حکومت کی طرف سے جس کی جل نمبر 27 اور صفحہ نمبر 87 پہ جل نمبر 27 اور صفحہ نمبر 87 پہ اب یہ کتاب جو ہے اس کتاب کے اندر تمام مذہب کے جتنے بھی چار مذہب ہے ہنفی شافی مالکی حملی چاروں مذہب کے ایک مسئلے کے اوپر کیا کال ہے اس کو انہوں نے جمع کیا اور کتاب کو لائے اب اس کتاب کے جل نمبر 27 صفحہ نمبر 87 پہ لکھا کہ احناف اور احنابلہ کہتے ہیں نماز میں اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیسے باندھے اور یہ بھی آگے اس میں کتاب میں لکھا کہ احمد بن حمد رحم اللہ نے مخروب کہتے ہیں سنے پر ہاتھ باندھنے کو کیا کہتے ہیں امام احمد بن حمد رحم اللہ مخروب کہا ہے سنے پر ہاتھ باندھنے کو حوالہ الموسوعت الفقیہ جو کوئت سے شائع ہوئی ہے اسی طریقے سے محمد بن عبدالوحاب النزدی کا ایک اور حوالہ میں دے دیتا ہوں کتاب کا نام مقتصور زاد المات جو حکومت سعودیہ سے چھپی ہے اس کی فصل نمبر 4 ہے صفحہ نمبر 28 یہاں پر بھی جو محمد بن عبدالوحاب النزدی الحمبلی نے باق کہی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھے اور انہوں نے احتجاج کیا کہا کہ احتجاج کیا ہے حضرت علی کی حدیث سے حضرت علی کی حدیث سے انہوں نے احتجاج کیا ہے مطلب ہے احتجاج کیا ہے حدیث بھی ان کے نزدی کیا ہے صحیح ہے تب ہی انہوں نے اس سے احتجاج کیا ہے تو حوالوں کی لیسٹ میں جوڑتے ہوئے ایک اور حوالے کا اضافہ ہو گیا مقتصور زاد المات فصل نمبر 4 اور صفحہ نمبر 28 اسی طریقے سے مشہور گیر مقلد عالم جن کا آج دنیا سے انتقال ہو چکا ہے اور دنیا سے گزر چکے ہو ان کا نام ہے زبیر علی زئی صاحب ان کا نام کہا ہے زبیر علی زئی صاحب آج حناب پر جو بھی اترازات ہوتے ہیں کہہ مقلد حضرت کہ وہ انہی کی کتب سے اٹھا اٹھا گئے تو وہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ حناب اللہ کے نزدی مردوں کو ناف کی نیشے ہاتھ باندنا ہے مرد کا باندے کیا کہتے ہیں حناب اللہ کے نزدی مردوں کو ناف کی نیشے ہاتھ باندے حوالہ حدیعت المسلمین پیچ صفحہ نمبر چھتیس اب انکلیق جو ہے حضرت میں نے آپ کے نزدی پندہ سے سولے حوالے دے دیا ہوں اب بھی اگر کوئی انسان اگر یہ کہے کہ حناب جو ہے تنہا ہے اس معاملے پر تو یہ کچھ روی ہے یہ خیانت ہے